بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کے رک جانے کے زمانے کے علیات بیان فرماتے ہوئے کہا ایک روز میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک میں نے اسمان کی طرف ایک آواز سنی اور میں نے اپنا سار اسمان کی طرف اٹھایا کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غارِ حرہ میں آیا تھا وہ آسمان و زمین کے بیچ میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے میں اس سے ڈر گیا اور گھر آنے پر میں نے پھر کمبل اڑنے کی خواہی ظاہر کی اس وقت اللہ پاک کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئیں اے لحاف اڑ کر لٹنے والے اٹھ کھڑا ہو اور لوگوں کو عذابِ الہی سے ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑوں کو پاک ساف رکھ اور گندگی سے دور رہ اس کے بعد وہی وہی تیزی کے ساتھ پیدر بے آنے لگی اس عدیث کو یحیٰ بن بکیر کے علاوہ لائس بن سعد سے عبداللہ بن یوسف اور ابو سالے نے بھی روایت کیا ہے اور عاقیل کے علاوہ زوری سے حلال بن رواد نے بھی روایت کیا ہے یونس اور معمر نے اپنے روایت میں لفظ فوادہ کی جگہ وادرہ نکل کیا ہے بہاری شریف عدیث نمبر چار ایک اور عدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کلام علاہی لا تاریح الحق تفسیر کے سلسلے میں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزول قرآن کے وقت بہت سختی مصوص فرمایا کرتے تھے اور ان کی علامتوں میں سے ایک یہ تھی کہ یاد کرنے کے لیے آپ اپنے ہونٹوں کو الاتے تھے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں اپنے ہونٹ الاتا ہوں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الاتے تھے سعید کہتے ہیں میں بھی اپنے ہونٹ الاتا ہوں جس طرح ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو میں نے الاتے دیکھا پھر انہوں نے اپنے ہونٹ الائے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا پھر یہ اے تطریق اے محمد قرآن کو جلد جلد یاد کرنے کے لئے اپنی زبان نہ الاؤ اس کا جمع کر دینا اور پڑھا دینا ہمارے ذمہ ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یعنی قرآن پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں جمع دینا اور پڑھا دینا ہمارے ذمہ ہیں پھر جب ہم پڑھ چکے ہیں تو اس پڑھے ہوئے کی اتباع کرو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو خموشی کے ساتھ سنتے رہو اس کے بعد مطلب سمجھا دینا ہمارے ذمہ ہے پھر یقینا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو پڑھو یعنی اس کو محفوظ کر لو چنانچہ اس کے بعد جب آپ کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام وہی لے کر آتے تو آپ تو عجو سے سنتے جب وہ چلے جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو اسی طرح پڑھتے جس طرح جبریل علیہ السلام نے اسے پڑھا تھا بحاری شریف عدیس نمبر پانچ جس طرح جبریل علیہ обязательно پیونی درorious پڑھ